اسلام علیکم اور آج کے اخبار مشرق یعنی کہ کلکتہ اتوار چار اکتوبر دو ہزار بیس کو جو شائع ہوئی ہے ان کی مضمون اس کا عنوان ہے کچھ تو خوف ہمیں بھی ہے تو پیشی خدمت ہے لندن کی ڈائیری اتوار کو اپنے ایک پڑوسی کے ہمراہ ویمنڈنگ کے شاپنگ سینٹر جانے کا اتفاق ہوا دراصل انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ٹریکنگ یوتے کی خریداری کے لیے ویمنڈنگ کے سینٹر کو جانا چاہتے ہیں یوں تو پچھلے کئی سالوں سے میں لندن میں شاپنگ پر جانا چھوڑ چکا ہوں اس کی ایک وجہ وقت کی کبھی اور شاپ کا ذائع ہونا ہے سنوار سے جمعہ تک کام کاج میں فسے رہنا اور اس کے بعد ہفتہ اور اتوار کو کولم لکھنے کے علاوہ دیگر چیزوں کے متعائلے میں ایسا وقت گزرتا ہے کہ سچ پوچھئے شاپنگ یا کہیں جانا اب ناممکن ہی نہیں یاد بھی نہیں رہتا یاد رہتا بھی ہے تو اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ باقی ماندہ کام کیسے مکمل ہوں گے انہی وجوہات کے بینہ پر پچھلے کئی برسوں سے باہر نکلنا یا شاپنگ پر جانے کا شوق بے مانی ہو چکا ہے تاہم گاہے بگاہے کسی کی درخواست پر نکل ہی جاتا ہوں ہمارے پڑوسی اب ساٹھ سال پار کر چکے ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے فریڈم پاس ملا ہوا ہے جس کے ذریعہ وہ لندن کے ٹرام، انڈرگراؤنڈ، بس اور ٹرین پر مف سفر کر سکتے ہیں تبھی مہاشے جی مجھ سے اس بات پر اسرار کرنے لگے کہ گاڑی سے نہ چلیں بس سے ویبینڈن چلتے تیش شدہ وقت کے مطابق حضرت ٹھیک دس بجے گھر کے باہر پہنچ گئے گھر سے نکل کر تھوڑے ہی فاصلے پر بس سٹاپ پہنچے اور بس پر سوار ہو کر ویبینڈن کی جانب چل پڑا بس میں کوئی تین لوگ ہی سوار تھے جو انہوں نے ماس پہن رکھا تھا یہاں یہ بتاتا چلوں کہ لندن سمیت برطانیہ بھر میں بس ٹرین پر سفر کرنے کے لیے ماس کا پہننا لازمی ہے اور اگر آپ نے ماس نہیں پہن رکھا تو ڈرائیور آپ کو سوار ہونے سے روک سکتا ہے خیر ہم نے بھی بارے خوف کے اپنے موں کو چھپا رکھا تھا اور بس پر سوار باقی مسافروں نے بھی احتیاط کے طور پر ماس کے پہننا ہوا تھا کوئی آج ہے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم لندن کے معروف ویبینڈن علاقے پہنچ گئے یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں فروری سے کرونا کی آمد کے بعد سے لندن کی بس پر یہ میرا پہلا سفر تھا ویبینڈن ٹاؤن سنٹر میں وہ رونق نہیں تھی جو میری آنکھوں نے دیکھ رکھی ہے یعنی زیادہ تر دکانیں بند پڑی تھی اور جو کھلی تھی ان میں بمشکلی چند لوگ دکھائی دے رہے تھے کئی دکانوں میں داخل ہوا اور سلس اسٹاف سے لے کر تمام خریدار ماس لگائے ہوئے دکھے ایسا ہونا لازمی تھا کیونکہ برطانوی حکومت نے سختی سے اس بات کا اعلان کیا ہے بینا ماسک کسی بھی گاہک کو دکان میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور دکان کے اسٹاف کو بھی ماس پہننے پر زور دیا گیا ہے ایسا نہ کرنے پر دکاندار گاہک کو دکان میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے یا گاہک کی نافرمانی یا حکم نہ ماننے پر پولیس کاروائی بھی کر سکتی ہے تھوڑی دیر کے بعد گریک بیکری شاپ سے ہم نے چائے اور ویگن سویچ رول خریدا اور ویمنٹن اسٹیشن کے باہر بینچ پر بیٹھ کر کھانے لگے لندن میں ان دنوں سردی کی آمد ہے اور ہوا بھی کافی تیز چلوا ہی تھی اس دوران ہمارے پڑوسی کا پیپر بیگ تیز ہوا کی وجہ سے اڑ کر تھوڑی دور جا گیرا ہم کھا پی کر جب جانے لگے تو پاسی کھڑا انفورسمنٹ آفیسر نے ہمیں روکا اور محالیاتی ایٹ کی بینا پر کودے کو چھوڑنے کے جرمے ہمارے پڑوسی پر ڈیر سو پونڈ کا جرمانہ آئیت کر دیا جو کہ ہم دونوں کی زندگی کا ایک پہلا اور انوکھا واقعہ تھا اب دکانوں کا بند ہونا حیران کن بات بھی نہیں ہے کیونکہ کورونا کی آمد سے مجھے زندگی میں تین تبدیلیوں کا شدت سے احساس ہوا ہے آن لائن شاپنگ کا مقبول ہونا دوسرا گھروں سے کام کرنے کا روح جان اور تیسرا سماجی بدلاؤ پہلی بات کے شاپنگ سینٹر کا زوال ہونا یوں تو پچھلے کئی سالوں سے آن لائن شاپنگ کی سہولت نے لوگوں کو گھر بیٹھے شاپنگ کرانے کا دھیرے دھیرے آدھی بنا دیا ہے اس طرح سے وقت کی بھی بچ جانا اور سمان بھی گھر آ جاتا ہے آن لائن شاپنگ میں گھر کی ضروریات کی سمان سب سے پہلے مقبول ہونے لگے اور پھر دیکھتے دیکھتے گھر کی ضروریات کی آن لائن شاپنگ اتنی مقبول ہوئی کہ اب اگر آپ کسی سے دورانے گفتگو یہ کہیں کہ کل میں شاپنگ کے لیے گیا تھا تو وہ فوراں مسکرا کر کہیں گے ہم تو گھر کی ضروریات کی شاپنگ کئی مہینے سے آن لائن کر رہے ہیں اب اس بات پر لوگ شرمندہ ہو کر آن لائن شاپنگ کو ترجیح دینا شروع کر دیتے دکانے کے بند ہونے کی اگر ایک وجہ کرونا ہے تو وہیں آن لائن شاپنگ کو بھی اس کی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے تاہم میں صرف کرونا کو ہی اس کی ایک وجہ نہیں مانتا بلکہ مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک نہیں محسوس ہو رہی کہ آن لائن شاپنگ جو دھیرے دھیرے اپنے قدم جمع رہی ہے اس نے کرونا کی آمد کا فائدہ اٹھا کر اب پورے طور پر اپنا مقام بنا لیا ہے تاہم آن لائن کی سہولت سے معذور، ضعیف اور دیگر لوگوں کو کافی آسانیہ ہو گئی ہیں جن کا دکانوں میں بحالت مجبوری اور خراب صحت کی بنا پر جانا مشکل تھا دوسری اہم تبدیلی گھروں سے کام کرنے کا رواج ہے برطانیہ میں گھروں سے کام کرنے کا چلن کئی برسوں سے زور پکڑ رہا تھا جس کی ایک وجہ عورتوں کی گھریلی ذمہ داریاں اور انٹرنیٹ کی سہولیت تھی لیکن کرونا کے پھیلتے ہی جب برطانوی حکومت نے لوگوں سے اپیل کی کہ اگر لوگ گھروں سے کام کریں تو کرونا کی روک تھام میں آسانی ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زیادہ تل لوگوں نے گھروں سے کام کرنا شروع کر دیا اب چھے مہینے گزرنے کے بعد لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیوں آفیس جانا ضروری ہے تاہم پچھلے مہینے برطانوی وزیراعظم نے لوگوں سے اپیل کی کہ اب وہ دفتر آنا شروع کر دے لیکن ابھی ایک مہینہ ہی ہوا کہ وزیراعظم نے کرونا کیسز کے بڑھنے سے دوبارہ لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں سے کام کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا آمد کے بعد زیادہ تر لوگوں کا روزانہ دفتر جانے کا روجان ختم ہو چکا ہے اور کیوں نہ ہو انٹرنیٹ کی سہولت اور کمپیوٹر کی فراہمی لوگوں کو اتنا فعال کر چکی ہے کہ اب وہ گھر بیٹے اپنے تمام کام کر رہے ہیں اگر میں اپنی مثال دوں تو اس بات کی وضاحت ہو جائے گی مارچ کے مہینے سے اب تک میں نے گھر سے کام کیا ہے اور انگلی پر گن کر اب تک چند دن ہی دفتر گیا ہوں ہسپتال کے آئی ٹی نے ہمیں ایک لنک دیا ہے جس کے جوڑنے سے ہم اپنے گھریلی کمپیوٹر کے ذریعہ ہسپتال اور این ایچ ایس کے ای میل اور مریضوں کے الیکٹونک فائل سے جڑ جاتا ہوں جس کے بعد ہمارا رابطہ بہت سن خوبی انجام پانے لگتا اس کے علاوہ زوم اور مایکرو سوفٹ لنک کے ذریعہ میٹنگ میں بھی شرکت کرتا رہتا ہوں جس سے ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ٹیم اور ہسپتال سے دور ہیں تہم ہسپتال کا دفتر اور کمرے میں موجود دیگر اسطاف سے گفت و شنید کی کمی کو محسوس کرتا ہوں اس کے علاوہ ہسپتال کی کینٹین اور رو برو لوگوں سے ملاقات اور بات چیت کی کمی کو بھی محسوس کرتا ہوں لیکن وہیں بہت سارے لوگ ان باتوں کو اتنی ترجیح نہیں دیتے اور کام کو ترجیح دیتے ہوئے ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر گھر سے کام کرنے کو ایک نئے باپ کا آغاز بتا رہے ہیں سماجی یا لگ تھلگ یا دوری تیسرا ایسا مسئلہ ہے جس نے کرونا کی آمد سے لوگوں کی زندگی کو بدل دیا ہے کرونا کے شروع ہوتے ہی حکومت اور سائنسدانوں کے احکامات کے بعد لوگوں پر ایسا خوف تاری ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب لوگ کسی سے ملنا جلنا ضروری ہی نہیں سمجھتے ہیں اس کے علاوہ حکومت کے اعلان کے بعد شادی اور جنازے میں لوگوں کی شمولیت میں مہمانوں کی تعداد تیس تک کر کے رہی صحیح قصر کو پورا کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رشتہ دار تو دور پڑوسی بھی اپنی جان کے جانے کے خوف سے گھروں میں دپک کر بیٹھ گئے اب تو کرونا کے دوبارہ بڑھنے سے حکومت نے دوبارہ چھے لوگوں سے زیادہ لوگوں کے ملنے جلنے پر پابندی لگا کر جو تھوڑا پابندی لگا کر جو تھوڑا سا اعتماد اور حاصلہ لوگوں میں آئے تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے اور اب تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کرونا کے ختم ہونے کے بعد بھی شاید لوگ کسی سے ملنا جلنہ نہیں چاہیں گے مہینوں سے جاری لوگ ڈان اور خوف نے ہر انسان میں اپنی جان بچانے کا ایسا خوف اور شک پیدا کر دیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کرونا کے خاتمے کے بعد بھی خاتمے کے بعد بھی لوگ اسی شک اور شباہ میں رہیں گے کہ کس سے ملا جائے یا نہ ملا جائے زندگی کی تین اہم تبدیلیوں نے جس طرح سے ہماری زندگی کو اثر انداز کیا ہے اس سے ہم فکر مند تو ہیں ہیں لیکن ساتھی ہم سب اس نئی زندگی کو دھیرے دھیرے اپنانے بھی لگے ہیں جس سے کس تو خوف ہمیں بھی ہے کہ کہیں ہماری نئی زندگی ہمیں گھروں میں قید کر کے نہ رکھ دے تو دوستو ابھی آپ اسم راشد کی عدبی دنیا میں اخبار مشرق میں چھپی فہم اکتر صاحب کی سب سے مشہور اور کولم لندن کی ڈائری سن رہے تھے لندن کی ڈائری آپ کے دلوں کو چھو لیتی ہے اور ہمیں مختلف مضامین جو ہے ان کے کولم کے ذریعہ پڑھنے کو ملتے ہیں اور سمجھنے کو ملتے ہیں اور بہت سارے چیزیں ہمارے دل و دماغ میں پیبست ہو جاتی ہیں تو دوستو اب اجاز دیجئے پھر ملیں گے آپ کے اپنے سب سے عزیز کولم نگار فہم اکتر کے ساتھ لندن کی ڈائری کے ذریعہ اگلے اتوار کے جن اگر زندگی رہی تو اسم راشد کی عدبی دنیا کو اجاز دیجئے اللہ حافظ